جی بہت شکریہ میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے دوسری جانب ڈسٹرک بار اسوسییشن فیصل آباد نے ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے لیے باقاعدہ مہم شروع کر دی ہے شہر بر میں بینرز آویزن کر دیے گئے ہیں سردر ڈسٹرک بار کیسر نظیر ساہی اس وقت ڈسٹرک بار میں وکلہ سے خطاب کر رہے ہیں اپنے شہریوں کے لیے اپنے بوٹروں کے لیے اپنے شہر کے لیے آپ ادھر کوشش کریں کہ ہمارے ہائی کورٹ کے قیام میں آسانی ہو اب جو بھی ہماری انتظامیہ لاحے عمل تیار کرے گی انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں گے اور شانہ بشانہ ساتھ ہوں گے اور ہر کربانی کے لیے تیار ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مردم ہماری اکلیٹیل میں براہ رہی ہے ہائی کورٹ بنچ کے جو کیام کے سلسلے میں ان کے کمنٹس ہیں یا اپنے کمنٹس کا اضحاب کرتے ہیں آئی شہر کھا اچھ میں ہائی کورٹ بنچ کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارا بہت پرانا حق ہے اور ہم اتنے چوٹے سے یہ سہولت ہے جس کے لیے ہم لوگ اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں لیکن آج تک ہماری گنمنٹ میں ایسی کیا کمی رہ گئی ہے کہ وہ ہمیں ایک ہائی کورٹ کا بینچ نہیں دے سکتی کچھ عرصہ پہلے میرا اپٹا آباد جانا ہوا تھا وہاں پہ صرف پانچ چھے لاکھ کی آبادی ہے اور وہاں پہ ہائی کورٹ کے پی کے ہائی کورٹ کا بینچ ہے تو وہاں پہ بینچ ہو سکتا ہے جب اتنا بڑا شہر ہے تو فیصل آباد میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا میں اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف ہائی کورٹ لاہور اور شہباز شریف صاحب صدر مملکت پاکستان اور وزیراعظم نواز شریف صاحب سے وزیراعالہ شہباز شریف صاحب سے اور عابد شیر علی اور رانہ سنا اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ فیصل آباد اوریجن آپ کا فیصل آباد ہے آپ فیصل آباد سے ریپریزینٹ کرتے ہیں آپ بعد میں کیا کہیں گے آپ نے فیصل آباد کے لیے کیا کیا ہائی کورٹ کا بینچ اتنا مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ اسے پروائیڈ نہ کر سکے اگر آپ اس کو پروائیڈ نہیں کر سکتے تو گائنٹ لی اپنے مینیفیسٹوں میں سے یہ چیز نکال دیں گے آپ نے انصاف کو دردر پہ پہنچایا آپ نے انصاف کو دردر پہ نہیں پہنچایا تینکیو ابھی کوئی دوست جو کمنٹس دینا چاہے آپ نے جو اب میں دعوت دیتا ہوں رانا شاہد نیاز صاحب کو کہ یہ ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے سلسلے میں جو ہیں آپ نے کمنٹس کا جو ہیں ادھر آجیں شاہد نیاز صاحب یہ ہمارے معزوز ممبر ہیں جو بار کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی کورٹ بینچ کے سلسلے میں کافی دیر سے ہماری تقدر چر رہی ہے جس میں ہائی کورٹ کے جو فاضل جائج صاحب آنے ذرا بھی غوروز نہیں کر رہے جس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے سائلان کا نقصان ہو رہا ہے یہ جو ہڑتال ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں نہ اسے میں ذاتی بلکہ ہمارا اور ہماری وقالت کا نقصان ہو رہا ہے لوگ ہم سے پریشان ہیں لوگ ہم سے بدزن ہو رہے ہیں لیکن ہم ان کے حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں تو خدارہ ہم بے رحم کریں اس فیصل آباد پر رحم کریں جو اس کا حق ہے اس کو دلائے جائیں بہت مہربانی ہوگی اور انتظامیہ سے عدلیہ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اپنی جو انہا ہے جھوٹی انہا کو توڑ دیں اور ہمیں ہمارا حق دے دیں شکریہ بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو سر بھی بہت ہیں بازو بھی بہت ہیں اب ڈیرے منزل پہ ہی جا کے ڈالے جائیں گے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا یہ ہے کہ زور بازو قاتل میں کتنا ہے تو یہ تھے میرے ساتھیوں کے جذبات جہاں پہ بہت زیادہ ابتری اور مایوسی اور ایک نفسیاتی کیفیت ہے کہ ہم عرصہ دراز سے ایک لیگل ڈیمانڈ کر رہے ہیں کانسیوشنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی حکمران نے کسی چیف جسٹس نے کوئی مصبت کوئی موثر اقدام نہ اٹھایا نہ کوئی نتیجہ پیش کیا نہ کسی کو سنا اور نہ ہی اس ایکچول فیکٹ کو جو ہے سننے کی زیمت کی اور اس میں جو سب سے بات اہم ہے فیصلہ بارٹ ٹیکسٹائل کا بہت بڑا حب ہے پینتیس پرسنٹ پنجاب کا جو ریونیو ہے یہ فیصلہ بار دے رہا ہے تقریباً چالیس فیصد جو ہے ٹیکس جو ہے یہ یار مارکیٹ دے رہی ہے تئیس فیصد ٹیکس جو ہے یہ ڈرائی پورٹ دے رہی ہے کہ ہم کسی حوالے سے انتظام کے حوالے سے انسرام کے حوالے سے ریونیو کے حوالے سے پاپولیشن کے حوالے سے نمبر آف کیسز کے حوالے سے کسی انگل سے کسی فیکٹ سے کسی لاؤ سے کسی کانسٹیوشن سے کسی کانسٹیوشن کے آرٹیکل سے نہ ہم کمزور ہیں نہ ہم غیر اہم ہیں نہ ہم نجائز مطالبہ کر رہے ہیں نہ ہمارا میٹر غیر قانونی ہے میرا ایک ہی سوال ہے کہ جہاں جہاں پہ بینچ بنائے گئے ان کی فگر کیا تھی ان کی پاپولیشن کیا تھی ان کے نمبر آف کیسز کی شرح کیا تھی ان کو کس کرائیٹیریے پہ کس گراؤنڈ پہ کس ریالیٹی پہ کس کو سن کے کس کی ذات کو مد نظر رکھے یہ سارے بینچ بنائے گے اور ہمیں اس سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے کیا یہ انصاف جو ہے فیصلہ باد کے دو کروڑ ڈائی کروڑ عوام کو نہیں چاہیے کیا فیصلہ باد کے عوام اسلامی فلائی مملکت کا حصہ نہیں ہے کیا انیس سو تیہتر کا آئین فیصلہ باد دویجن کے لوگوں پہ اطلاق نہیں ہوتا کیا لاہور میں قانون اور ہے اور فیصلہ باد میں اور ہے کیا ڈسکرمنیشن جو ہے اس جدید دور میں اس فلائی مملکت کے آئین کی موجودگی میں کیا ڈسکرمنیشن ہو سکتی ہے کیا ہمارا اس طرح احتصال کیا جا سکتا ہے کیا کوئی دنیا کا کوئی تہذیب کوئی دنیا کی قانون کوئی آئین اس طرح اجازت دیتا ہے کہ ہم جدید دور میں سپرسونک کیج میں اٹامک پار میں ہم لوگوں کو انصاف سے محروم کریں کیا اشرافیہ کی یہ جو منمانی ہے کیا بریورو کرسی کی ریشہ دوانیاں ہیں کیا ہم اس کو برداشت کرتے رہیں گے کب تک ہم اپنے گھٹ گھٹ کے مرتے رہیں گے کب تک ہم انسانیت سے اور انسان کے مزاج سے مرتے رہے کب تک ہم انسانیت سے اور انسانیت سے